اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں سر آزاد وان فور ون فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ڈیٹا کیبل منفیکسرنگ کے اوپر ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا فرینڈ میں ڈیٹا کیبل منفیکسرنگ میں جو ان سے مشین ریز استعمال ہوتی ہیں یہ کیا کیا ورگ کر دیا ہے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ڈیٹا کیبل منفیکسرنگ کے لیے جو انجیکشن مولنگ مشین استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا کیا اٹیشمنٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا پرابلم آ سکتی ہے جس کو آپ اس ویڈیو کو آپ دیکھ کے ان پرابلم سے آپ بات سکتے ہیں تو فرینڈ آپ نے ہماری ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو چلے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو گے جو اس کی ہیٹ کنٹرول کرتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اس کے اوپر 200 ہم نے اس کی ہیٹ سیٹ کی ہوئی ہے جو اس کا ہیٹر اس کو 200 پہ جیسے ہی آئے گا تو یہ جو ہے اس کا کنٹرولر جو ہے اس کو اوف کروا دے گا اس سے ہمیں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اٹومائٹک ہیٹ اس کی کنٹرول ہوتی رہتی ہے اور اس سے ہمارا یہ جو دانہ ہے اس کے اندر یہ جو ہمارا دانہ ہے اگر اس کو زیادہ ہیٹ ہوگی تو یہ خراب ہو جائے گا پیلا ہو جائے گا اور ہمارے پیس پہ شائننگ نہیں آئے گی اس لیے ہیٹ کنٹرول ہونا محضر ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ اس کے پاس میٹر دیکھ رہے ہیں یہ میٹر اس میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس میں یعنی کہ مولڈ کے اوپر کتنا دباؤ ڈال لیں کتنی دیر کے لیے ڈال لیں ادھر ابھی ہم نے سیٹ کی ہوئے تین سیکنڈ اور تین سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر یہ دباؤ ڈال کے رکھتا ہے جس کے ساتھ ہمارا جو پیس ہوتا ہے وہ فیلپ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ جو پینل ہے یہ ابھی میں آپ کو اس کے حصے سارا کچھ بتا رہا ہوں یہ ہمارا آن آف بٹن ہے یہاں سے ہم آن آف کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک میٹر لگا ہوا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنے اس وقت وہ لے جا رہے ہیں اور یہ جو آپ بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو دبانے سے یہ جو ہمارا ڈنڈا ہے یہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا اور جب یہ نیچے جائے گا تو نیچے ہمارا مولڈ بھر دے گا تو فرینڈ باقی مشین کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر جو مولڈ استعمال ہوتے ہیں مولڈ جو اس کے اندر تین قسم کے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو ہماری data cables کا پتہ ہی ہے یہ ایک تو untried ہوتا ہے دوسرا اس کے اندر type c use ہوتا ہے تیسرا والا جو ہے وہ کیا نام ہے یہ usb jack استعمال ہوتا ہے تو فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایک پیس کر کے اچھے طریقے سے دکھا دیتا ہوں فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس usb set والا jack ہے جو اس کے اندر یعنی کہ مولڈ استعمال ہوتا ہے یہ totally steel body میں منہ ہو ہے اور اندر copper ہے اور آپ اس کے چمک اور shine دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا زبردست قسم کا یعنی کہ یہ مولڈ مولڈ کا کام اور دانے کا کمال ہوتا ہے جو پیس کے اوپر shining لے کے آتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا دوسرا مولڈ جو اس میں استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ usb set والا مولڈ ہے اچھا جی تو فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس undried یہ دیکھیں یہ steel body میں undried کے مولڈ بنے ہوئے ہیں آپ ان کے اندر بھی آپ کو shining نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے فرینڈ یہ میں نے ان کے اوپر تیل لگا کے رکھا ہے آپ کے پاس بھی اگر ایسے مولڈ ہے تو ان کو آپ ضرور تیل لگا کے رکھیں تاکہ ان کو زنگ نہیں لگے اچھا تو ایسے بند کر کے ہم نے ان کو ڈک دینا ہے تو فرینڈ تیسرا مولڈ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ ہے ٹائپ سی کا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائپ سی کا مولڈ ہے ٹھیک ہے فرینڈ یہ آپ کو میں وہاں سے دکھا رہا ہوں یہ ہمارے پاس ٹائپ سی کا مولڈ ہے اور فرینڈ اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنی ہو کہ یہ مشین کیسے ورک کرتی ہے اور آپ نے دیکھنا ہو کہ سی ٹائپ کے کیسے سولڈرنگ کیسے کی جاتی ہے انڈرائیڈ کی سولڈرنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے دیکھنا ہو سولڈرنگ کیسے کی جاتی ہے تو فرینڈ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اور آپ وہاں پہ جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز اور آپ کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی کہ یہ مشین کیسے اپریٹ کرتی ہے کیسے پیس کو فلاپ کرتی ہے یہ بھی آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا ابھی فرم میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا نیچے والا حصہ یہ کیسے ورگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا اٹیسمنٹ ہوتی ہے اور ہمیں کیا کیا اتیاد کرنی چاہیے جب آپ کے پاس یہ مشین ہوگی تو آپ کو کیا اتیاد کرنی ہوگی تاکہ آپ کی مشین لائف ٹائم چل دی لیں تو فرم یہ میں آپ کو نیچے والی سائٹ دکھا رہا ہوں جی تو فرم اگر آپ یہ پائپ کی بات کریں تو یہ کمپریسر کا پائپ ہے جو اس کے اندر ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو فرم اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری بانگ ہے جس کے ساتھ ہم مولڈ کو اندر اس کے ٹائٹ کر دیتے ہیں اور بات کریں یہ یہ ہپر ہے جس کے اندر ہم دانہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ اگر آپ اس کی بات کریں تو یہ ہیٹر ہے ہیٹر یہ جو اس کو گرم کر رہا ہے یہ بجلی سے اپریٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے دانے کو گرم کر رہا ہے باقی رہی جو احتیاط کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم یہ مولڈ یہ ہمارے پاس مولڈ ہے تو فرم جب ہم اس کے اندر مولڈ ایسے لگاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہم اس کے اندر مولڈ کو مولڈ کو لگاتے ہیں اور ہم جب اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ نے یہ اس چیز کا اتحاق کرنا ہے کہ یہ جو مال نکل رہا ہے اس کے اندر سے یہ مال نکل کے یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ جا کے آگے اس نٹ کے ساتھ یہ جو نٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اب باس کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو زون کر کے جی تو فرنڈ اس کے ساتھ ہمارا مال آ کے لگ جاتا ہے اور وہ ہماری ڈائی کو ساتھ لگنے نہیں دیتا ہمارے مولڈ کو ساتھ لگنے نہیں دیتا جس کی وجہ سے ایک تو ہمارا پیس بھی صحیح نہیں مرے گا دوسرا ہمارا جو یہ اوپر اس چیز کا زور زیادہ لگے گا جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو اس کا ہوا کا یہ جو ایک پیچھ ایک سسٹم لگا ہوا ہے جو اس کو نیچے پوش اپ کرتا ہے اس کے خراب ہونے کا حط رہتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اتیاد کرنی ہے ہم نے جب بھی مولڈ لگانا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے اگر رستہ صاف ہے اور ہمارا مولڈ اس کے نیچے صحیح آ رہا ہے اگر فرنڈ آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ مولڈ کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے نیچے اس مشین کے ساتھ تو فرنڈ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہم آپ کو انشاءاللہ مولڈ کی سیٹنگ کر کے دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ مولڈ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے تو فرنڈ ہمارے پاس ایک کمپریسر ہے جو اس کے ساتھ ہوا کے ساتھ اس کو اپریٹ کرواتا ہے اپریٹ کرنے کے لئے اس کے پیچھے ایک مشین لگی ہوئی ہے جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ مشین لگی ہوئی ہے جو اس کو یعنی کہ ہوا کے ساتھ اپ ڈان کرواتی ہے جس کے وجہ سے یہ مشین اپریٹ کرتی ہے تو فرنڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس مشین کے ساتھ اور اس مشین کو اگر آپ چلانے کی بات کریں تو اس کے لیے یعنی کہ کتنی کیسی ساکڑ چاہیے یا کیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیمپل سا بول لگا ہوا ہے تین انتیس کی دو تارے ہیں جس کے اوپر ہم اس کو اپریٹ کر رہے ہیں اسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں بڑی آرام سے یہ اپریٹ ہو جاتی ہے جی تو فرینڈز ہم نے آپ کو انجیکشن موڈلی مشین کی پوری ویڈیو دکھائی یہ کیسے کام کرتی ہیں اور اس کے اندر کیا کیا مسلم سائل آ سکتے ہیں تو فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی فرینڈ ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے کوئی اچھے سی ٹاپک کے ساتھ تو فرینڈ اللہ حافظ